بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایسی بیماری کا میں آپ سے علاج اور وظیفے کا تذکرہ کرتا ہوں جو دیکھنے میں تو معمولی سی نظر آتی ہے لیکن ہے بڑی تکلیف دے وہ کیا چیز ہے وہ کھانسی ہے بعض آدمیوں کو اتنی شدید کھانسی ہوتی ہے کھانستے کھانستے ان کو گھوتا لگ جاتا ہے اور آنسو ان کے نکل آتے ہیں وہ محفل میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے اگر کسی سے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جب کھانسی شروع ہو جاتی ہے سب گوچھ گیا کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اتنی شدید کھانسی ہوتی ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں بہت سی دوائیاں استعمال کی بہت سے چیک اپ کروائے بہت سے ٹیسٹ کروائے بہت سے سیرپ استعمال کر لیے یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ایسی یہ کالی بلا جو ہے وہ ہمارے ساتھ چمٹ گئی ہے جس سے شفاہ ہوتی نہیں ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک مجرب وظیفہ بتاتا ہوں ایک کامیاب وظیفہ بتاتا ہوں یہ وظیفہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے سورہ علم نشرح اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اس کے اول آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لیں اور پانی پر دم کر لیں اور یہ پانی شفاہ والا اور خیر و برکت والا ہوگا ہر طرح کی موزی کھانسی سے نجات کے لیے بہت ہی مجرب ہے سات دن مسلسل آپ نے دن میں کسی بھی وقت اس کو پڑھ لینا ہے اور مسلسل سات دن یہ پانی پینا ہے انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی کھانسی جو ہے اس کی برکت سے دور ہو جائے گی مکمل طور پہ اللہ آپ کو صحت اطاف فرمائے گی یہ وظیفہ دوبارہ اچھی طرح سن لیں اور اس کو سمجھ لیں سورہ علم نشرح اکتالیس دفعہ پڑھ کر اول آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھیں اور اسے پانی پر دم کر لیں یہ پانی شفا والا اور خیر و برکت والا ہے خاص طور پر ہر قسم کی کھانسی سے آپ کو اس کی برکت سے نجات ملے گی مکمل شفا حاصل ہوگی یہ سات دن مسلسل عمل کرنا ہے اور سات ہی دن یہ پانی پینا ہے دن میں کسی وقت بھی آپ پڑھ لیں اور اس پانی کو پیتے رہیں انشاءاللہ مکمل طور پر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس خانسی سے نجات عطا فرمائیں گے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تابتہ کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ